بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم ذکر کریں گے ان پیغمبر اسلام کی جنہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا اور جن کی اولاد نے بیت المقدس کی تعمیر کی آپ کے اسلام سے پہلے کے دن اور آپ کہاں پیدا ہوئے اور کب پیغمبر اسلام کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چنا بہت دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بستی میں ایک مشہور و معروف آدمی رہتا تھا اس آدمی کا نام آزر تھا آزر بت بیچا کرتا تھا اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا جس میں بہت زیادہ بت تھے لوگ ان بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے اور آزر ان بتوں کو سجدہ کیا کرتا اور ان بتوں کی پوجہ کیا کرتا تھا آزر کا ایک ہونیار بیٹا وہ بہت میند کش اور اکل مند تھا اس کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا ابراہیم لوگوں کو دیکھا کرتا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ابراہیم جانتا تھا کہ بت تو صرف پتھر ہیں اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ بت نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں وہ جانتا تھا کہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ وہ دیکھا کرتا تھا کہ کبھی مکھی بطوں پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے اڑا نہیں سکتے وہ دیکھا کرتا تھا کہ چوہ بطوں کا کھانا کھا جاتا ہے وہ اسے روک نہیں سکتے ابراہیم اپنے دل میں کہا کرتا تھا لوگ بطوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں ابراہیم اپنے دل سے پوچھا کرتا تھا کہ لوگ بطوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں ابراہیم اپنے باپ سے کہا کرتا تھا ابباجان آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں ابباجان آپ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں ابباجان آپ بتوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں یہ بت نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں یہ بت نہ تو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ آپ ان کے سامنے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں یہ بت ابباجان نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں آذر ناراض ہو جاتا تھا اور سمجھتا نہیں تھا ابراہیم اپنی قوم کو نصیحت کیا کرتا تھا لیکن لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے ابراہیم نے کہا میں یہ بت اس وقت توڑ دوں گا جب یہ لوگ باہر چلے جائیں گے تب یہ لوگ سمجھیں گے عید کا دن آیا تو لوگ خوش ہوئے لوگ عید کے لیے میدان میں باہر نکلے اور بچے بھی ان کے ساتھ نکلے ابراہیم کا والد باہر نکلا اور اس نے ابراہیم سے کہا بیٹا کیا تو ہمارے ساتھ باہر نہیں جائے گا ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں لوگ چلے گئے اور ابراہیم گھر میں رہا ابراہیم بوتوں کے پاس آیا اور کہا تم بولتے کیوں نہیں ہو ارے تم سنتے کیوں نہیں ہو یہ کھانا اور پانی ہے تم کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو بت خاموش رہے اس لیے کہ وہ پتھر ہیں اور پتھر بولتے نہیں بت خاموش رہے اور نہ بولے تب ابراہیم کو غصہ آیا اور اس نے کلہارہ پکڑ لیا ابراہیم نے بتوں کو کلہارہ سے مارا اور بت توڑ دئیے ابراہیم نے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلھاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا لوگ واپس آئے اور بتخانے میں داخل ہوئے لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کو سجدہ کریں اس لیے کہ آج عید کا دن ہے لیکن لوگ بتخانے کا منظر دیکھ کر حیران ہوئے اور دہشت زدہ ہو گئے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غزب ناک ہوئے انہوں نے کہا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ ہاتھ کون کر گیا وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ان کا ذکر کیا کرتا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے انہوں نے دریافت کیا کہ اے ابراہیم کہ ہمارے خداوں کے ساتھ تُو نے یہ سلوک کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں لوگ جانتے تھے کہ بت تو پتھر ہیں اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ سنتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں وہ جانتے تھے کہ بڑا بد بھی تو پتھر ہی ہے بڑا بد بھی تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ بتوں کو توڑ پھوڑ دے انہوں نے ابراہیم سے کہا ارے تُو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں ابراہیم نے جواب میں کہا تم ان بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو جو نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان تم ان بتوں سے کیوں مدد مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں لوگ خاموش رہے اور شرمندہ ہوئے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں ابراہیم نے تو بت توڑ دیے اور خداوں کو زلیل و رسوہ کیا لوگوں نے پوچھا کہ اب ابراہیم کو کیا سزا ملنی چاہیے اب ابراہیم سے کیا سلوک کیا جائے سب کا یہ جواب تھا اسے آگ میں جلا ڈالو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اور ایسے ہی ہوا انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم کو پھینک دیا لیکن اللہ نے ابراہیم کی مدد کی اور آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اور ایسے ہی ہوا آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ رہی لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم بڑا خوش ہے اور ابراہیم ٹھیک تھاک ہے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے ایک رات ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے جب ستارہ غروب ہو گیا ابراہیم نے کہا یہ میرا رب نہیں ہے ابراہیم نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے جب چاند غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہے پھر سورج تلو ہوا تو ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے یہ بڑا ہے جب شام کو سورج غروب ہوا تو ابراہیم پکار اٹھے نہیں یہ میرا رب نہیں ہے بے شک اللہ زندہ ہے وہ مرے گا نہیں بے شک اللہ باقی رہنے والا ہے وہ کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا بے شک اللہ طاقتور ہے اس پر کوئی چیز خالب نہیں آسکتی ستارہ کمزور ہے صبح اس پر غالب پا لیتی ہے چاند کمزور ہے سورج اس پر غلبہ پا لیتا ہے سورج کمزور ہے رات اس پر غلبہ پا لیتی ہے اور بادل اس پر غلبہ پا لیتے ہیں ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے چاند میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے سورج میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے اللہ میری مدد کرے گا اس لیے کہ اللہ زندہ ہے وہ مرے گا نہیں وہ باقی رہنے والا ہے وہ غیر حاضر نہیں ہوتا اور وہ طاقتور ہے اس پر کوئی چیز غلبہ نہیں پاسکتی ابراہیم نے پہچان لیا کہ اللہ اس کا رب ہے اس لیے کہ اللہ زندہ ہے وہ مرے گا نہیں اللہ باقی رہنے والا ہے وہ غیر حاضر نہیں ہوگا اللہ طاقتور ہے اس پر کوئی چیز غلبہ نہیں پاسکتی ابراہیم نے پہچان لیا کہ اللہ ستارے کا رب ہے اللہ چاند کا رب ہے اللہ سورج کا رب ہے اللہ سب جہانوں کا رب ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی اور اسے نبی اور خلیل بنا دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ اپنی قوم کو دعوت دے اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو وہ بت تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا انسان لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باب دادا کو ایسے ہی عمل کرتے ہوئے پایا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا بلکہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں میں تو سب جہانوں کے رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وہ مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا بے شک یہ بت نہ کچھ پیدا کرتے ہیں اور نہ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ اسے شفا نہیں دے سکتے اور نہ یہ کسی کو مار سکتے ہیں اور نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ رہتا تھا وہ بہت بڑا ظالم تھا لوگ بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے بادشاہ نے جب سنا کہ ابراہیم اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا بادشاہ ناراض ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے بادشاہ نے کہا ابراہیم تیرا رب کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب اللہ ہے بادشاہ نے کہا اللہ کون ہے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا اور اس نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا تو اسے چھوڑ دیا اس نے کہا دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا بادشاہ بہت ہی کند ذہن تھا اور اس طرح ہر مشرق ہوا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ بات کو سمجھ جائے اور اس کی قوم بھی سمجھ جائے ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے یعنی تلو کرتا ہے اور تو اسے مغرب سے لا یعنی تلو کر بادشاہ حیران و پریشان ہوا اور خاموش ہو گیا بادشاہ شرمندہ ہوا اور اسے کوئی جواب سمجھائی نہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے والد کو بھی دعوت دے آپ نے ان سے کہا ابباجان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے ابباجان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ فائدہ دیتا ہے اور نہ نقصان ابباجان شیطان کی پوجہ نہ کرو ابباجان رحمان کی عبادت کیا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا میں تجھے ماروں گا مجھے کچھ نہ کہو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی دھیمی طبیعت کے تھے انہوں نے اپنے والد سے کہا آپ پر سلامتی ہو اور اس سے یہ بھی کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں میں اپنے رب کو پکاروں گا حضرت عباریم علیہ السلام نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا انہوں نے ارادہ کیا کہ کہیں دوسرے شہر چلے جائیں وہاں اپنے رب کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں حضرت عباریم علیہ السلام کی قوم نراض ہوئی بادشاہ نراض ہوا اور حضرت عباریم علیہ السلام کا والد نراض ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے شہر چلے جائیں اس میں اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے روانہ ہوئے اور اپنے والد کو خیر بات کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کا ارادہ کیا اور آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت حاجرہ بھی تھی مکہ مکرمہ میں نہ گھاس تھا اور نہ ہی کوئی درخت مکہ مکرمہ میں نہ کوئی کنوا تھا اور نہ ہی کوئی شہر مکہ مکرمہ میں نہ کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پڑاؤ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو آپ کی بیوی حضرت حاجرہ نے پوچھا میرے آقا کہاں کے ارادے ہیں کیا آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا آپ مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں جبکہ یہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا میرے سرتاج کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں حضرت حاجرہ نے فرمایا تب اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا اسماعیل کو ایک روز پیاس لگی اس کی ماں نے ارادہ کیا کہ اسے پانی پلائے لیکن یہاں پانی کہاں مکہ مکرمہ میں کوئی کواں نہیں مکہ مکرمہ میں کوئی نہر نہیں حضرت حاجرہ اپنے لخت جگر کے لیے اس طرح پانی تلاش کرتی تھی کہ صفہ سے مروہ کی طرف دوڑ کر جاتی اور مروہ سے صفہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے امہ حاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کی مدد کی اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کر دیا زمین سے پانی نکل آیا اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا اور حضرت حاجرہ نے پانی پیا جو پانی باقی بچا تو وہ زمزم کا کواں بن گیا اللہ تعالیٰ نے زمزم میں برکت پیدا کی یہ وہی کواں ہے جس سے لوگ حج کے دونوں میں پانی پیتے ہیں اور اب آب زمزم اپنے شہروں کی طرف لے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ مدد کے بعد واپس آئے اسماعیل اور حاجرہ سے ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہوئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے لڑکے تھے دوڑتے کھیلتے اور اپنے والد کے ساتھ باہر جایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار کیا کرتے تھے ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ کچھ کر گزریں جس کا خواب میں اللہ نے انہیں حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے زبا کر رہا ہوں تیری کیا رائے ہے اس نے کہا ابباجان کر گزاریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ دیا اور ایک چھوری بھی لے لی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منا میں پہنچے یہ ارادہ کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر دیں اسماعیل از خود زمین پر لیٹ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی ارادہ کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو زبا کریں تو چھوری ان کے حلق پر رکھتی لیکن اللہ تعالیٰ کو تو صرف یہ بات پسند تھی کہ وہ اچھی طرح پرکھ لئے کہ کیا اس کا خلیل وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کا وہ اسے حکم دیتا ہے کیا وہ اللہ کے ساتھ زیادہ محبت رکھتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک مہندہ دے کر بھیجا اور فرمایا اسے زبا کر دو اور اسماعیل علیہ السلام کو زبا نہ کرو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کرنامے کو پسند کیا اور تمام مسلمانوں کو عید العذاب میں قربانی دینے کا حکم دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر درود و سلام ہو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر درود و سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کچھ عرصے بعد واپس آئے انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کا گھر بنائیں دوسرے گھر بہت زیادہ تھے لیکن اللہ کا گھر کوئی نہیں تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ اللہ کا گھر بنائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہاڑوں سے پتھر منتقل کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اور دعا مانگتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور یہ دعا مانگتے تھے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے یہ عمل قبول کر لیا کعبے میں برکت عطا کی ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں حج کے دنوں میں مسلمان کعبہ کی جانب سفر کرتے ہیں کعبہ کا تواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں برکت عطا کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے ان کا یہ کارنامہ قبول کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی جن کا نام سارا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا کے بطن سے ایک اور بیٹا تھا جن کا نام اسحاق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ رہائش پذیر ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام نے شام میں اللہ کا ایک گھر بنایا جس طرح کہ ان کے باپ اور بھائی نے مکہ مکرمہ میں اللہ کا ایک گھر بنایا تھا یہ مسجد جو شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنائی وہ بیت المقدس ہے یہ وہ مسجد اقصہ ہے جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے ببرکت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی اور ان میں انبیاء اور بادشاہ ہوئے حضرت عصاق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جن کا نام یاکوب تھا یاکوب کے بارہ بیٹے تھے ان میں ایک یوسف علیہ السلام بن یاکوب علیہ السلام تھے یوسف علیہ السلام کا قرآن حکیم میں ایک حیرت انگیز قصہ بیان کیا گیا ہے جو ہم تفصیل کے ساتھ ایک پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں آپ وہ بھی ملاحظہ کیجئے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے شکریہ